اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے کہ ہمارے پاس ایک آرٹیکل جو ہوتا ہے وہ کتنے پارٹ پر کونسسٹ ہوتا ہے تو یہ لیکچر بہت زیادہ امپورٹن ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنے پارٹس ہوتے ہیں آرٹیکل کے لیے اور جب ہم آرٹیکل لکھتے ہیں تو کون کونسی چیزیں ہم کونسیڈر کرتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو لکھ سکتے ہیں بلکل آسان طریقوں سے اور کون سے فری ٹونس ہے جن کی مدل سے ہم بہت آسانی سے آرٹیکل کو لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو آرٹیکل ہوتا ہے وہ بیسیکلی پور پارٹس پر کونسسٹ ہوتا ہے سب سے پہلے آتا ہے پارٹ وہ آتا ہے ٹائٹل ٹائٹل کے بعد آتا ہے انٹر дорیکشن انٹر дорیکشن کے بعد آتی ہے مین بوڈی اور پارٹیکل پھر لاسٹ میں آتا ہے ہمارے پاس کنپل гру john یہ ہمارے پاس ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل سب سے پہلے آتا ہے اس کی جو ٹائٹل ہے ٹائٹل کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انڈریکشن انڈریکشن کے بعد یہ ہمارے پاس آرٹیکل کی بورڈی ہے اور لاسٹ میں جو ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس کنکلوجن تو آپ کس طرح جنریٹ کریں گے کہ ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ ایزیلی رینگ ہو سکے اور اس کی جو ریڈیبیلیٹی ہو وہ بھی بہت اچھی ہو ہمارے پاس ایک آرٹیکل کو لکھتے ہوئے دو چیزے کا حیال ہمیں سب سے زیادہ رکھنا چاہیے اور وہ ہے تم نیل اور ہیڈلائن کیوں کیوں کہ جو ہمارے پاس تم نیل ہے اور ہیڈلائن ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایمپریشن کیریٹر یہ ایک گیٹوے ہوتا ہے جس کے تروں جو ہمارے ریڈرز ہوتے ہیں وہ اندر جاتے ہیں ہمارے آرٹیکل کے اگر ہمارا تم نیل اچھا نہیں ہوگا ہمارا ہیڈلائن اچھا نہیں ہوگا تو پھر جو ہمارا ریڈر ہوگا وہ اسی سرپ ٹائٹل کو ریڈ کرتے ہوئے وہی سے وہ واپس ٹلا جائے گا تو اس لیے جب بھی ہم آرٹیکل لکھتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ جو محنت کرنی چاہیے وہ ٹائٹل پر کرنی چاہیے کیونکہ ٹائٹل جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹائٹل ایک گیٹوے ہے جس کے تروں جو ریڈرز ہوتے ہیں وہ اندر جاتے ہیں ہمارے آرٹیکل میں اب اس کی اگزیمپ اگر میں آپ کو دوں جب ہم آ کر گوگل پہ کچھ سرچ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کونسی چیز نظر آتی ہے ہمیں نظر آتے ہیں صرف اس کے ٹائٹلز اور ان ٹائٹل کے بیس پہ ہم جا کے پیسلہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو کیورڈ جو ہم نے جو ہم چیز ڈون رہے ہیں اس سے ریلیونٹ ہے کی نہیں تو اس وجہ سے ٹائٹل جو ہے یہ ایک گیٹوے ہے پھر اگر ہم کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں فور اگزیمپل یہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے فارما ایزی تو اگر آپ دیکھیں تو ادھر یہ ہمارے پاس ٹائٹل آ گئی اور یہ اس کا تمنیل آ گیا تو جب ہم کسی ویب سائٹ کے اندر جاتے ہیں تو پھر اس میں ہمارے پاس جو تمنیل ہوتی ہے اور جو ٹائٹل ہوتے ہیں وہ دونوں پھر بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جب بھی ہم آرٹیکل کو جنریٹ کریں تو ہمیں ان دو چیزوں پر بہت زیادہ کنسٹریشن دینی ہے اگر آپ کو ہیڈلائن جنریٹ کرنا آ جائے تو پھر باقی آرٹیکل کو لکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے اب جب آپ ہیڈلائن کو جنریٹ کرتے ہو تو آپ کو کون سی چیز کا حیال سب سے زیادہ رکھنا ہے پاکس کی ورڈ مین کے جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں اگر آپ لکھ رہے ہیں ہیلتی لائپ سٹائل کے بارے میں تو وہ کی ورڈ جو ہے وہ آپ کے ٹائٹل میں ہونا چاہیے اب فور اگزیمپل اگر میں یہاں پہ لے کروں فائپ ہیبٹس آف ہیلتی لائپ سٹائل تو یہ دیکھیں فائپ ہیبٹس آف ہیلتی لائپ سٹائل یہ فائپ ہیلتی لائپ سٹائل ہیبٹس یہ ساری چیزیں یہ کیوں مجھے شوق ہوئی ہے کیونکہ یہ جو کی ورڈ ہے یہ ان کے ٹائٹل میں یوز ہوا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آرٹیکل کو یہ ہمارے آرٹیکل کا ٹوپک ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس والے کی ورڈ کو جو ہمارا پوکس کی ورڈ ہے اس کو ہم اپنے ٹائٹل میں یوز کریں اب فور اگزیمپل یہ میرے پاس ایک آرٹیکل ہے یہ آرٹیکل کس چیز سے ریلیٹڈ ہے یہ ریلیٹڈ ہے ہیلتی لائپ سٹائل یہ میرا ایک پوکس کی ورڈ ہے اب سب سے زیادہ ضروری چیز میں یہ کیا ہے کہ میں سیم تو سیم یہ والا کی ورڈ جو ہے یہ اپنے ٹائٹل میں یوز کروں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اب ہم کس طرح پوکس کی ورڈ اس کا سرچ وولیوم یہ بات کی بات ہے اس پہ کہ ہم کس طرح کی ورڈ ریسرچ کرتے ہیں لانگ ٹرم لانگ ٹیل کی ورڈ شورٹ ٹیل کی ورڈ وہ ہم آگے پڑھیں گے لیکن ابھی جس چیز کا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنے ٹائٹل کو اچھا بنانے کے لیے آپ نے اپنا پوکس کی ورڈ جو ہے وہ اپنے ٹائٹل میں آپ نے ضرور یوز کرنا ہے آپ نے ایک اس بات کا حیاء لکھنا ہے دوسرا آپ نے کیا چیز کس چیز کہا کہ نیور یوز اول کیپس آپ اپنے ٹائٹل کو پورا کا پورا جو ہے وہ کیپیٹل نہیں لکھو گے دیکھیں اب یہ ہمارے پاس ایک رونگ فارمیٹ ہے کہ ہم نے لکھا ہے فائف امیسنگ ہیبٹس پور منٹیننگ ہیلتی لائپ سٹائل ان ٹوینٹی ٹوینٹی تری تو یہ ایک غلط فارمیٹ ہے آپ کبھی بھی سارے ورڈز کو کیپیٹل نہیں لکھو گے بلکہ آپ کیا کرو گے جو پرس ورڈ کا فرس پرس لیٹر ہے آپ اس کو کیپیٹل لکھ سکتے ہو لیکن آپ نے یہ جو ہے پھل کبھی بھی گوگل میں رینگ نہیں ہو سکے گا اگر آپ گوگل پہ آتے ہو اور آپ دیکھیں تو ان سب نے کس طرح ٹائٹل کو جنریٹ کیا ہے تو پرس جو ورڈ ہے یہ کیا لکھا ہے ان لوگوں دے کیپیٹل لکھا ہے سارا جو پورے کا پورا جو ہے وہ کیپیٹل نہیں لکھا تو جب بھی آپ ٹائٹل لکھو آپ نے ان چیزوں کا حیال رکھتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آئیڈیل لینڈ کونسی ہے ہمارے پاس تو اگر آئیڈیل لینڈ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں دیکھیں آئیڈیل لینڈ وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ریڈر آتا ہے اب اگر میں ادھر جاتی ہوں میں جسٹ ایک نظر اس کو دیکھتی ہوں اور مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے یہ جو بلوگ ہے یہ جو آرٹیکل ہے کس چیز سے ریلیٹڈ ہے تو سب سے آئیڈیل لینڈ وہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریڈر کو ایک نظر میں بتا چل جائے کہ اس نے یہ کیا لکھا ہے اور یہ آرٹیکل جو ہے یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے تو اب آئیڈیل کیا ہمارے پاس ایک ریسرچ ہوئے جس کو ہم بولتے ہیں یوزیبیلیٹی ریسرچ یوزیبیلیٹی ریسرچ میں ان لوگوں نے یہ ریسرچ کی کہ جو زیادہ تر ہمارے پاس ریڈرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ پسٹری ورڈز ان لاسٹری ورڈز جو ہے اس کو زیادہ تر لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو اگر ہم اس ریسرچ کے درہ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے سب سے اچھا ٹائٹل کونسا ہوگا جو سکس ورڈز پر کونسسٹ کرتا ہو جس میں چھئی آئی پاس ہو یا ترٹی یا سکسٹی میکزیمم کریکٹرز ہو تو وہ یہ ایک ہمارے پاس پرپیکٹ ایک آئیڈیل لینڈ ہے ٹائٹل کے لیے آپ جب بھی اپنا ٹائٹل لکھو آپ کوشش کرو کہ آپ کا ٹائٹل شورٹ ہو اس میں سکس ورڈز سے زیادہ نہ ہو کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے پاس ریڈر ہوتا ہے وہ فرسٹ اور لاسٹری ورڈز کو ریڈ کرتا ہے تو اگر آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ سکس ورڈ پر کونسسٹ ہوگا مطلب کہ جو ریڈر ہے وہ اس کو پورے کا پورا ریڈ کرے گا پھر ایک دوسری بات یہ بھی ہے اس پہ کہ جو لونگ ہیڈ لائنز ہوتے ہیں تو گوگل جو ہے اس کو پورا شو نہیں کرواتا گوگل جو ہے صرف اور صرف جو ففٹی سکسٹی کریکٹرز ہوتے ہیں ان کو شو کرواتا ہے اور باقی جو ہے وہ مسنگ ہوتے ہیں اس طرح تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے شورٹ ہیڈ لائنز لکھنی ہے آپ نے پوکس کی ورڈز میں یوز لکھنا ہے آپ نے سارا کا سارا ہیڈ لائن کیپیٹل نہیں لکھنا اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آئیڈیل لینڈ کو بولو کرنا ہے جو سکس ورڈز کا ہے اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے کمپیٹیٹر کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے لیکن اس کی طرح کا سیم ہیڈ لائن جو ہے وہ آپ نے کوپی نہیں کرنا جب بھی آپ اپنے آرٹیکل کیلی آپ ہیڈ لائن جنریٹ کرو تو آپ ان چار باتوں کا اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے چل کر ہیڈ لائن پر اور بھی ویڈیوز آپ سے کہوں گی کہ کس طرح آپ ایک آئی کیچی ٹائٹل کو بنا سکتے ہیں کیونکہ ٹائٹل یہ آرٹیکل میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے گوگل بھی ہمارے پاس اور باقی آرٹیکل شو نہیں کرتا وہ صرف جو ہمارے ٹائٹل ہے اس کو وہ شو کرواتا ہے تو اس وجہ سے ٹائٹل کو لکھتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ اس کا حیاء لگنا ہے اب ہمارے پاس سوال آتا ہے کہ آپ کو ٹائٹل جنریٹ کرنے میں آپ کو مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس دو فری ٹولز ہیں ایک ٹول ہے ہمارے پاس جو ہمیں کیا کرتا ہے جو ہمیں آئیڈیا جنریٹ ہم جسٹ اس پہ اپنا پوکس کی ورڈ ڈالتے ہیں اور وہ اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائٹل کی آئیڈیا جو ہے وہ ہمارے لئے جنریٹ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پورٹنٹ کنٹنٹ آئیڈیا جنریٹ اور پھر دوسرا ہمارے پاس ہے کوسکیچول ہیڈلائن انیلائزر جو ہمیں ہمارے ٹائٹل ہیڈلائن کے بارے میں بتاتا ہے وہ سکور کرتا ہے اس کو آؤٹ آف ہنڈٹ اور ایک گریڈ بھی دیتا ہے تو جتنا ہمارا سکور ہائی ہوگا اتنا ہی جو ہمارے ٹائٹل ہے وہ اچھا ہوگا ابھی آپ کو میں چل کے ریکار دیں آپ نے گوگل میں جانا ہے اور آپ نے سیمپلی ٹائپ کرنا ہے پورٹنٹ کنٹنٹ آئیڈیا جنریٹر آپ اس لنک کو اوپن کرو گے اور یہاں جو لکھا ہے سبجیکٹ میں جو آپ کا پوکس کیورڈ ہے جس سے ریلیٹر جو ہے آپ کا آرٹیکل ہے آپ نے اس کو جو اپنا پوکس کیورڈ ہے آپ نے آ کر یہاں پر ٹائپ کرنا ہے فور ایک زیمپل میرا کیورڈ ہے فائف ٹپ و ہیلتی لائب سٹائل ابھی یہ میں نے ٹائپ کریا آپ جنریٹ آئیڈیا پر کلک کریں تو اس نے یہ ہمارے پاس ایک ٹائٹل جنریٹ کیا کہ فیفٹین ویس فائف ٹپس پور ہیلتی اگر یہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ اس طرح سی این ایڈر ٹائٹل پر آپ کلک کر سکتے تو یہ آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آئیڈیا دے سکتا ہے آپ نے جسٹ اپنا مین کیورڈ ٹائپ کرنا ہے اور یہ آپ کو ٹائٹل جنریٹ کر کے دے گا تو یہ ہمارے پاس بلکل فری ٹوز ہے اور آپ یہ آپ کو نئے نئے آئیڈیا پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو اور ڈیفرنڈ آئیڈ کی جو ٹائٹل سے وہ آپ کو جنریٹ دے گا خود ہی اور دوسرا ہمارے پاس ہے ہیڈلائن انیلائزر کوسکیجول ہیڈلائن انیلائزر آپ نے آ کر اس لنک پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو آپ کا ہیڈلائن ہے فور ایسیمپل میرا ہیڈلائن جو ہے وہ یہ میرا ہیڈلائن ہے میں یہاں پہ آ کر اس کو ہیڈلائن اور ٹائٹل جو ہے یہ سیم چیز ہے میں یہاں پہ آ کر اس کو میں کوپی کرتی ہوں اور اس ٹول پہ آ کر پیسٹ کروں گی تو یہ مجھے بتائے گا کہ میرا ٹائٹل جو ہے یہ کس طرح کا ہے آپ نے آ کر اپنا جو ٹائٹل ہے جو آپ کا ہیڈلائن ہے وہ ٹائپ کرتا ہے یہ آپ کو اس کا سکور بتائے گا تو اس نے ہمیں بتایا کہ جو آؤٹ اوپ ہنڈڈڈ اس جو ہیڈلائن آپ نے لکھا ہے اس کا جو سکور ہے وہ ہے سیونٹی سیونٹ اور یہ بلکل فری آپ اس پہ جسٹ اکاؤنٹ آپ نے سائن کرنا ہے اور یہ رہے کہ یہ سب کچھ اس سے ریلیٹڈ جو ہے پوری کہ اس میں کومن ورڈز آپ نے کتنے یوز کیے ہیں انکومن ورڈز ایموشنل پاورپل اور یہ رہے کہ ورڈ کاؤنٹ اس کے کتنے ہی کریکٹرز اس میں فیفٹی اے تھے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا ورڈ کاؤنٹ کتنا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے سکس اور پھر جو کریکٹر کاؤنٹ ہے وہ بھی صحیح ہے اس کا تو اس طرح اس کے ذریعے آپ کو کیا بتا چلتا آپ جو ہمارے پاس دوسرا جو ویب سائٹ ہے پروٹینٹ کانٹینٹ آئیڈیا جنریٹر تو اس سے آپ آئیڈیا جنریٹ کر سکتے ہیں ٹائٹل جنریٹ کر سکتے ہیں اور پھر اپنے ٹائٹل کا سکور معلوم کرنے کے لیے آپ ہیڈلائن انیلائزر جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ آرٹیکل لے کے تو آپ نے زیادہ زیادہ آپ نے جو کانسٹریشن دینی ہے جو زیادہ آپ نے محنت کرنی ہے وہ آپ نے اپنے ٹائٹل جنریٹر پہ کرنی ہے جتنا زیادہ آپ کا اچھا ٹائٹل ہوگا اتنی ہی زیادہ لوگ آ کر آپ کے آرٹیکل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم پڑھیں گے کس طرح انٹرڈیکشن کو ہم کیچی بنا سکتے ہیں اور پھر بورڈی اور کنکلوجن تو اس کے بارے میں ہم نیکسٹ کلاس پہ پڑھیں گے میں ٹائٹل جنریٹر پہ آپ نے سب سے زیادہ جو ہی اس پہ پوکس کرنا ہے